نبی کا ساتھ ہوتا ہے جیسا اس امت نحمدیہ کا بڑا یہ ٹریجڈی ہے رونہ ہے کہ اس امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اتنی نہیں معلوم ہے جتنے کسی عام انسان کے قول فیل اور افعال معلوم ہے عام انسان کی اقوال جتنے زیادہ یاد ہے اتنا حدیث سے تو بالکل یاد نہیں ہے اور اگر کچھ معلوم بھی ہے حدیث سے تو ساری ساری جھوٹی ہے اور من گھڑا تو موضوع حدیث سے معلوم ہے جھوٹی اور ابھی دو دن پہلے ہی ابھی یہ واتس اپ فیس بیوک وغیرہ سے بہت عام ہو رہا ہے کہ لوگوں کی ذہنیں اور لوگوں کے پڑھے لکھے طبقے جن میں اللہ معاف کرے علماء بھی شامل ہیں مادر سے سے فارش شدہ ان کی ذہنیں کھلکل کا سامنے آ رہی ہے وہ فارورڈ کرتے رہے تھے میسیجز ایک جگہ لکھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی کو ظلیل کر رہا ہو تو اپنی ظلیلت کو برداشت کرے اور اس کا اس کی جو عزت کم ہی ہے وہ کل آخرت ہے مجھ سے لے لیے نبی کناہ سے بولتی ہے کیا یہ بات بولنے کے لئے اچھی لگ رہی ہے دل کو اچھی لگ رہا چاہیسا ہے کیا ظلیلت کو برداشت کرنا چاہیے یہ بات پہلے اچھا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کبھی کس حدیث میں ہے کب گئی اچھا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا الفاظ ہے اس کے نہیں بتا نبی نے بولتی ہے بس فارورڈ چالو ہے آگے بھیجنا ہے نبی کے نام سے حدیث ایک اور جھوٹی حدیث کئیوں حدیث جھوٹی گھڑی جا رہے آج بھی گھڑی جا رہے آج بھی نبی کے نام پر جھوٹی حدیث ہے اور انسان مسلمان نے اس کی تحقیق کرتا ہے نہیں کرنا چاہتا ہے تو پہلے اچھا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک چلنے والی ہے تو ہر ہر فرد کے لئے لازمی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور انہیں کی تائید کریں انہیں کی مدد کریں انہیں کی دین کی مدد کریں انہیں کے دین کی مدد کریں تو اس کے لئے ضرور ہے کہ اس دین کو جانے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اس دین کو چھوڑ کر کسی دوسرے دین کسی دوسرے فرقے مذہب کی سٹڈی نہ کریں ڈکرے اسلام ہے مجھے ایک واقعی یاد آتا ہے چند ناموں کو نبطلہ تھی اس واقعیوں کو پیش کرتا ہوں اصل نصیت حاصل کرنا اس واقعی سے ایک بہت بڑے فرقے کے ذمہ دار تھے جماعت کے بہت زندگی پر بہت محنت کی بہت محنت کی اپنے جماعت کا دفاع کرتے رہے دفاع کرتے رہے دفاع کرتے رہے جب ان کا انتقال ہو رہا تھا تو ان کے شاگرد نے پوچھا آپ کو کیسا لگ رہا ہے آخری وقت ہے بالکل ان کا آپ کیسا لگ آپ نے اپنی پوری زندگی پوری زندگی اپنے اسلام کی خدمت میں لگا دی کیا جواب ہونا چاہیتا ان کا خوشی ہونا چاہیتا کیونکہ لوگوں کا بھی انداز ہی ہے مگر مرنے والے کو زیادہ احساس ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے اور اس نے کیا کچھ کیا زندگی میں تو وہ افسوس کے ساتھ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے زندگی بھر اسلام کا کام نہیں کیا بلکہ میری جماعت میں نے فرقے کا بس دفاع کیا ہے میں نے کیا کہا انہوں نے بہت بہت مشہور عالم ہے ہندوستان کے ہی صرف نام نہیں بتلا رہا اور جماعت کا نام نہیں بتلا رہا مقصد نصیت حاصل کرنا ہے کیا کہ انہوں نے میری زندگی پر افسوس ہے کہ میں نے زندگی بھر اسلام کا کام نہیں کہ صرف ایک جو جماعت جس سے میں منسلک ہو اس کے دفاع کا کام کیا میں نے بس اس کے فروغ کے لئے کام کیا اسلام کا کام نہیں کیا یہ احساس ہوا ان کو آخری مقصد یہ ہے کہ پہلے آقا سلم کی احادیث سمجھی جائے انہیں یاد کیا جائے قرآن مجید سمجھا جائے انہیں یاد کیا جائے جو اصل دین ہے اسی پر عمل کیا جائے تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی کی عیمیت بہت زیادہ ہوتی ہے کہ نبی کے زمانے میں دوسرا نبی آئے تو اس نبی پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے یہ احد اور پائمان انبیاء سے لیا پوچھا قَالَ اَقْرَرْتُمْ پوچھا آئے نبیو کیا تم ازاد کا اقرار کرتے ہو جہد میں نے تم سے لیا کیا ازاد کا اقرار تم کرتے ہو وَأَقْرْتُمْ عَلَى ذَلِكَ اسْرِ اور کیا اس بات پر تم میرا یہ احد اور پائمان قبول کرتے ہو میرے ذمہ سے سنے بات قبول کرتے ہو اس طریق کا مطلب احد اور پائمان میرا جو احد اور پائمان جو میں تم سے لے رہا ہوں کیا یہ میری ذمہ داری پر تم اس کو قبول کرتے ہو تو انبیاء نے کہا قَالُو اَقْرَرْتَمْ ہاں ہم اقرار کرتے ہیں اس احد اور پائمان ہم قبول کرتے ہیں قَالَ اللہ نے کہا فَشْحَدُو اے نبیو تم گواہ رہنا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّهِدِينَ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں کہ میں نے اس بات کی اس بات کا احد پائمان تم سے لیا ہے کہ تمہارے زمانے میں دوسرا نبی آئے تو اس پر ایمان لانا اور اس کی تجدیق کرنا اس کی مدد ضرور کرنا تم بھی گواہ رہنا اور میں بھی گواہ رہا ہوں گا اس بات پر یہ جو آئے اس کا تو پہلا مفہوم ہو ہے جس کی تشریح اور جس کی تفسیر میں میں نے آپ کیا یہ رکھا کہ ہر زمانے میں ہر نبی سے احد پائمان لیا جاتا کہ اگر دوسرا نبی آئے تو اس پر ایمان لائے جائے اس کی تائید کی جائے اس کی مدد کی جائے یہ پہلا جو مفہوم ہے اس آئے کا ظاہری مفہوم وہ یہ ہے دوسرا مفہوم اس کا اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ مفسریں کرام کہتے ہیں ہر زمانے میں جب بھی کوئی نبی مبعوت کیا جاتا بھیجا جاتا تو اس نبی سے اس نبی پر جو کتابیں نازل ہوتی جو وحی نازل ہوتی ان وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہر نبی سے یہ احد پائمان لیتا کہ دیکھو میرا ایک نبی آئے گا جو خاتم الانبیاء ہوگا اگر وہ تمہارے زمانے میں آ جائے تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی تائید اور مدد کرنا ہر نبی سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق سے احد و پائمان لیا گیا کہ میرے نبی کو اگر دیکھو جن کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ علامت ہے ان کی یہ علامت ہے اگر یہ علامت ہے پانے کے بعد تم اس کو پہچار لو تو تم اس پر ضرور ایمان لاؤگے اور ان کی ضرور تم مدد کرو گے یہ احد و پائمان اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے دیا ہے یہ دوسرا مفہوم بھی الحمدللہ جتنے بھی مفسرین کرام ہیں انہوں نے اس کا مفہوم بھی بیان کیا ہے گویا کہ آیتوں کے سیاق و سباق سے تو کہتے ہیں کہ